اللہم امین شہیدی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی موجودی سے ہمیشہ مفائدہ اٹھاتے ہیں اور اکثر آغاز انہی سے کرتے ہیں تو ڈاکٹر فرزا نے بھی کہا کہ آج بھی اللہم امین شہیدی صاحب سے آغاز کریں گے رزق حلال کی برکت اور فضیلت کیونکہ دونوں چیزیں ہم ساتھ چلتے ہیں کچھ جو ذقہ حرام کمارا ہے اس کا بھی ہم جس طرح سے پہلے کیا گناہگار ہے کیا کیا اس پر عذاب آ سکتے ہیں لیکن اس کی فضیلت اور برکت کتنی ہے حلال رزق لی آج کا آپ کا یہ ٹوپک انتہائی اہم ہے یعنی بلا مبالغہ بہت ہی اہم ہے چونکہ اسی پر آپ کے مسلمان اسلامی اور ایمانی معاشرے کی بہبود اور ان کی نشونما یا ان کی تباہی اسی جملے میں اور اسی موضوع میں مزمرہ ہے رزق حلال اور رزق حرام ایک دوسرے کے مقابل ہیں حلال یعنی پاک حرام یعنی نجس وہ نجاست کسی نے کہی ہو یا نہ کہی ہو حرام حرام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی اور حلال میں برکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی سبحانہ آپ یہ دیکھیں کتہ حرام ہے بکری حلال ہے ڈیلی آپ اگر اپنے شہر میں نکلیں تو لاکھوں بکریوں کاٹی جاتی ہیں اور لوگ بکرا کھاتے ہیں بکری کو زبا کرتے ہیں قربانی میں لاکھوں کی تعداد میں بکریوں پالتے ہیں اور زبا کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں بکری سال میں کتنی دفعہ بچے دیتی ہے زیادہ زیادہ دو دفعہ چھے چھے مہینے میں اور زیادہ سے زیادہ دو بچے اور ایک بکری ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے سال میں دو ہی دفعہ بچے دے ایک دفعہ ہو سکتا ہے بچے دے اور اس کے بعد جو ہے پھر وقفہ آ جائے لیکن اس کے بعد باوجود بکری کی نسل ختم نہیں ہوتی سبحان اللہ کتہ بارہ پندرہ بیس بیس بچے دیتی ہیں کتی اور اس کو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کی نسل جو ہے پھیلتی نہیں ہے کیوں وہ حرام اور نجس ہے اور یہ پاک اور حلال ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کائنات کا کہ رزق حلال میں کم ہو تو برکت ہے رزق حرام میں زیادہ بھی ہو تو اس میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اب بعض وقت ہم اپنی آنکھوں پر پٹی کی وجہ سے رزق حلال کو کم دیکھ کر زیادہ کی تماہ کرتے ہیں اور اس کے پیشے چل پڑتے ہیں ابھی کچھ دیر بعد افطار کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس یہاں پر مختلف قسم کی چیزیں لاکے رکھی جائیں گے آپ کے پاس دنیا کا بہترین کھانا لاکر رکھا جائے اور کہا جائے کہ اس کھانے میں سے کسی ایک کھانے کے اندر کسی ایک کے اندر زہر آئے اب آپ کیا کریں گے کیا سارا چھوڑیں گے یا ایک چھوڑیں گے باقی سارا کھائیں گے آپ کو نہیں پتا کیا کس میں آرام ہے آپ صرف ان چار پانچ چھے انوا کے کھانوں میں سے کسی ایک میں زہر کے شائبے کی وجہ سے سارا کھانا چھوڑیں گے بھوکا رہنا پسند کریں گے لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے اگر کوئی دور سے آئے بھی تو آپ اس کو وہی پنوکیں گے قریب نہ آؤ اس کھانے میں زہر آئے ایسا ہی ہے حرام اس زہر سے زیادہ محلق ہے تو اس حرام کی طرف ہم ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش میں آگے بڑھتے ہیں اور ٹوٹ پڑھتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم ہے ایمان نہیں آئے یہاں پر ایمان آئے کہ یہ کھانے سے ہماری جان جائے گی ہم مر جائیں گے لیکن وہاں پر ایمان نہیں آئے حرام کے معاملے میں کیونکہ اس کو کھانے سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا ہمارے اندر کی پاکی زگی ختم ہو جائے گی ہماری نورانیت ختم ہو جائے گی ہماری زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی وہاں پر ایمان نہیں ہے جانتے سب ہیں کون ایسا ہے جو رشوت کو کہے کہ حلال ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ریڑی بان سے لے کر جو کیلے کم دیتا ہے عام کم تولتا ہے خراب اس میں ملاتا ہے اس سے لے کر وہ سب سے بڑے سرمایہ دار تک جو عام لوگوں کا خون نچوڑتا ہے کوئی بھی ایک بندہ آپ دھون نہیں سکتے جو کہے کہ کرپشن حلال ہے یہ جو حرام ہے یہ کیا ہے اس کے اندر جو زہر ہے دو طرح کی چیزیں ہیں حرام میں ایک یہ کہ وہ انسان کے لیے محلق ہے اس کے اندر ایمان کو ہتم کر دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آگ ہے آگ آپ ایٹم بم کہتے ہیں ایک ذرہ ہے اس ذرے سے آپ پورے شہر کو تباہ کر دیتے ہیں یعنی وہ جو طاقت ہے اس ذرے کے اندر چھپی ہوئی ہے ایسا ہی ہے بظاہر آپ ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر پورے شہر کی موت ہے اس حرام لقمے میں اسی طرح سے آگ کا ایک سمندر ہے وہ اگر کھل جائے تو آپ کے پورے پورے شہروں کو پوری پوری نسلوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں بلکل اس لیے حرام جب کوئی شخص کھاتا ہے اس حرام سے جب اس کا گوشت پلتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس حرام سے جب اس کے اندر نشو نمہ پیدا ہوتی ہے تو وہ کبھی سعادت کے رستے پر قدم نہیں رکھ سکتا اس حرام سے جب اس کو طاقت ملتی ہے اس طاقت اور توانائی کے نتیجے میں جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اگرچہ نطفے کے لحاظ سے حرامی نہیں ہے لیکن روزی کے لحاظ سے حرامی ہے اس لیے کہ وہ حرام سے پیدا ہوا ہے حرام لکمے سے اب جو بچہ حرام کے لکمے کے کھانے کے بعد پیدا ہو اس سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں کیسے وہ خیر کا کام کر سکتا ہے اس لیے یہ جو رزق حلال اور رزق حرام ہے اس میں مولوی ہو بیروکریٹ ہو عام مزدور ہو سب کو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اسلام نے جہاں پر حلال اور حرام کا فرق بیان کیا ہے وہاں پر کہا ہے جہاں پر شبہ ہو شبہ جہاں شبہ ہو وہاں پر بھی قریب نہ جاؤ چونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے زہر ہو اور اگر زہر ہے تو پھر اس کا ازالہ کوئی نہیں آئے اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے اس لیے ایک شخص آیا ایک غالباً جوان تھا آیا امیر المومنین کی خدمت میں آج امیر المومنین کا دن بھی ہے تو وہ آیا خدمت میں اور کہا کہ تو اس نے جیسے ہی آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کہا تمہاری ماں تم پر روئے یہ تم نے کیا کہا کہا کہ مولا میں نے استغفار کیا کہا استغفار ایسے کرتے کہا استغفار سے پہلے جاؤ جتنا تم نے حرام کھایا ہے وہ واپس کرو ان لوگوں کو جن کا تم نے لیا ہے اس سے پہلے استغفار کا کوئی مطلب نہیں آئے جتنی نشونما تمہارے جسم میں ہوئی ہے اس کو روزہ رکھ کر اور بھوک سے پگلاؤ اس سے پہلے تمہارا استغفار نہیں آئے پہلے اپنے وجود کو اس حرام کے اثرات سے پاک کرو اس کے بعد جا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو پہلے جس کا حق تم نے مارا ہے اور حرام کھایا ہے اس کا حق واپس دو اس کے بعد جا کر استغفار کرو تب خدا تمہیں معاف کرے گا اس لیے دعا کی قبولیت کا انحصار بھی اسی حلال اور حرام پر ہے کہ آپ شاہر رات سے صبح تک ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کریں جب تک وہ اسباب آپ دور نہیں کرتے جو دعا کو قبولیت سے روکتے ہیں اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی اور ان میں ایک بڑا سبب یہی حرز کے حرام ہے ٹھیک ہے جی بڑی ڈیٹیل میں علامہ صاحب نے بتایا مختیہ محمد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی یعنی جو حرام کھلاتا ہے اپنے بچے کو انہوں نے بچے کے لئے جس طرح کا لفظ بولا مطبع آپ دیکھیں کہ پتا چلتا ہے کہ حرام کتنے گناہوں کی جڑ ہے آپ نے اور ہم نے رمضان مبارک میں جتنے ٹاپک یہاں پہ چھیڑے ان پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور بہت اچھی گفتگو ہوئی اچھا ڈیبیٹ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ان تمام گفتگو کا ڈیبیٹس کا لبے لباب ہے خلاصہ ہے اور اگر اس پر عمل نہیں ہے تو کوئی کام بھی قابل قبول نہیں ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں ام الممینین افیفہ کائنات حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تمہیں میرے جسم پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کیا لفظ ہوں گے کیا جملے ہوں گے جن کے سننے کے بعد ام الممینین افیفہ کائنات کے جسم پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی حالانکہ ان سے زیادہ پاکیزہ کون تھا اور کون ام الممینین اس حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے بھی یہ سنیے آپ کا فتوہ ہے ام الممینین حضرت افیفہ کائنات رضی اللہ عنہ وہ صحابیاں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اہل بیت عالم تھے ان میں سو مفتی تھے سو مفتیوں میں بارہ مجتحد تھے اور بارہ مجتحد میں اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مجتحد تھی اور آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ کہ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا آپ نے فرمایا جسے قرضہ دو اس سے دعا مت کرواؤ جسے قرضہ دو اس سے دعا کروانا سود قرار دیا گیا وہ ام الممنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے چالیس درم کا ایک جوڑا خریدا اور اس جوڑے کے اندر ایک درم حرام کا تھا تو جب تک تمہارے وجود پر وہ رہے گا وہ حرام رہے گا اس لباس کی وجہ سے بھی تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی ایک درم حرام کا اس چالیس درم میں آ گیا اس لباس میں انٹر ہو گیا وہ لباس پہن کر باقی ہمارا کھانا حلال ہے پینا حلال ہے لیکن وہ لباس اگر ہم نے حرام کا پہنا ہوا ہے تو ہمارے وجود پر اس حرام کے لباس کی وجہ سے ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اس روش کو چھوڑ کر پچھلی اپنے پچھلوں کی نقش قدم پر اور روش پر آنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے زندگی کیسے گزاری حضرت امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو یہ وسیعت کیجئے اور اس کائنات کی ایسی وسیعت کیجئے کہ مختصر اور جامع مانے ہو آپ نے فرمایا ہر حال میں حلال کھاؤ ہر حال کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر کوئی بھی حال آ جائے زندگی کا کوئی بھی حال کوئی بھی وقت آ کوئی بھی مشکل آ جائے آپ نے حلال ہی کھانا ہے اور آپ نے ہر حال میں حرام کو چھوڑنا ہے جب تھوڑا اس میں بتا جئے گا مختصر سے کہ یہ کئی لوگ ہیں جو غریب آدمی ہے وہ کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ وہ اس کا جو مالک ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے یا کوئی ڈرائیور ہے یا کچھ ہے تو وہ اگر اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ حلال ہے اگر اس کو نہیں پتا کہ کیا ہے مثلا ہم بینک کا نظام ہے جس طرح سے دیکھیں مسئلہ کی حد تک تو شاید یہاں تک یہ بات جائز ہو کہ جس طرح بینک میں بھی آج کل ایک یہ ہیلہ ہی کیا جا رہا ہے کہ بینک کا سارا سسٹم حرام پا ہے اب اس کی بیٹھ کے یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے ہم یہ تائید کبھی نہیں کر سکتے نہ کریں گے کہ بینک کی نوکری حلال ہے کیونکہ سارا سسٹم حرام ہے اس کا متبادل تلاش کیا جا سکتا ہے کیونکہ رازق جب ہم اس طرف جاتے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید بینک رزق نہیں دے گا بینک اتنہا نہیں ہوگی تو ہم پھلیں گے بڑھیں گے کہاں سے رازق ذات اللہ جللہ شان ہو کی ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے اللہ پاک کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ آپ ایک حرام کو ترک کریں اللہ غیور ہے حلال آپ کس کے لیے اختیار کریں گے اللہ کی ذات کے لیے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کے لیے چالیس دروازے کھول دیں بے شمار دروازے حلال کے کھول دیں چاہاں بات تو کمت کر لیجئے میں نے بیچ میں ٹوک دیا جی 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 تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں حلال کی طرف اپنی رویش پر واپس آنا پڑے گا اور وریوش کونس یہ ہمارے بڑے کیسی زنگی گزارہ کرتے تھے امام محمد رحمت اللہ علی نے بے شمار کتابیں لکھیں سب سے آخر میں جو کتاب البیو لکھی اور کتاب البیو کے متعلق امام محمد نے کیا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لوگوں میری ساری کتابیں چھوڑ دینا لیکن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو میں نے کتاب البیو لکھی اسے کبھی نہ چھوڑنا اس کتاب البیو میں کیا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں حلال کا کھانا حلال کا پہننا حلال کا سونا اختیار کیا جائے اس کے علاوہ کہنات میں کوئی بھی دعا قابل قبول نہیں ہے اس امت کے مشترکہ ایک مایاناز بزرگ گدرے ہیں علماء جانتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ یہ بڑے مایاناز بزرگ گدرے ہیں ان کی ساری زنگی کے متعلق ایک جملہ مشہور رہا کہ یہ مستجاب و دعوات ہیں ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی اور واقعاً لوگ جاتے تھے بارش کے لیے دعا کیجئے اولاد کے لیے دعا کیجئے کاروبار کے لیے دعا کیجئے بزنس کے لیے دعا کیجئے اور جو بندہ جاتا تھا اس کی حاجت بھی پوری ہوتی تھی وہ دعا کرتے تھے دعائیں قبول ہوتی تھی اور ساری زنگی لوگوں کی یہ خواہش رہی کہ یہ ہمیں اسم آزم بتائیں تو آپ کی طبیعت جب زیادہ خراب ہونے لگی اور محسوس ہونے لگا کہ شاید اب میں دنیا سے جلا جاؤں گا تو آپ نے فرمایا بھئی لوگوں کو جمع کرو علماء کو جمع کرو آپ کے شاگرد علماء عطقیہ قریب قریب آئے سارے لوگ جمع ہوئے آپ نے فرمایا وہ اسم آزم آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ جللہ شانہو میری سنتے ہیں اللہ میری سنتے ہیں وہ دعائیں آج وہ اسم آزم میں تمہیں بتانے لگا ہوں اور سارے لوگ خوشی خوشی باگے دوڑے آئے جس طرح آج بھی شاہ صاحب کے پاس بڑا رشلہ کا رہت ہے جی وظیفہ بتاتے ہیں بھئی حلال کھاؤ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اب ساری دنیا جب جمع ہوئی تو جمع ہونے کے بعد اتنے لوگ جمع ہوئے کہ دوسرے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے مکبرین کھڑے کیے گئے تاکہ حضرت کے اپنی آواز اتنے لوگوں تک نہیں جا سکتی تھی تو حضرت نے جو اسم آزم بتایا وہ کیا تھا فرمایا بھئی صرف ایک ہی اسم آزم ہے حلال کھانا شروع کرو تمہاری زندگی میں برکت بھی آئی گی تم مستجاب الدعوات بن جانے جو بندہ حلال کھائے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی اور حلال کھانے والا دیکھیں اس پہ مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علی نے بڑا قیمتی جملہ کہا دنیا میں جتنے لوگ ایسے ہیں جن سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے حلال کھایا اور گناہ کبیرہ کیا کوئی نہ کوئی لکمہ حرام کا اندر جاتا ہے یہ احمد علی لہوری رحمت اللہ علی وہ تھے کہ جس گھر میں کھانا کھا لیتے تھے وہ لوگ بڑا فخر کیا کرتے تھے یعنی یہ حلال کا کھاتے ہیں اور ان کو محسوس ہو جاتا ہے صاحب کشف شخصیت تھی تو حضرت احمد علی لہوری رحمت اللہ علی فرمانے لگے کہ جو بندہ بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ اپنی زندگی پہ غور کرے کہ کہیں نہ کی اس نے حرام کا لکمہ کھایا ہے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حلال کھائے اور وہ گناہ کر جائے حلال میں اللہ نے معصیت نہیں رکھی حرام میں اللہ نے معصیت نہیں رکھی اپنی نافرمانی اپنے رسول کی نافرمانی نہیں رکھی اور جو بندہ بھی حرام کھائے گا آخری بات کہہ کہ شاید میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں آپ کی اشارہ بھی ہو چکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو سگے بھائیوں کو دیکھا یہ دو بھائی کیا کر رہے تھے ایک عبادت کر رہا ہے اور نفل پڑ رہا ہے اور دوسرا بھائی کیا کر رہا ہے دوسرا بھائی مزدوری کر رہا ہے پتھر توڑ رہا ہے تو اس عبادت کرنے والے نفل پڑنے والے کو کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بھائی تمہارا مزدوری کر رہے نا تمہارے نوافل سے زیادہ عبادت وہ کر رہا ہے جو تم عبادت کر رہے ہو وہ تم سے زیادہ افضل ترین عبادت کر رہے ہیں کیوں کہ سعید بن ماز انساری کے ہاتھ اللہ کے نبی نے اس لیے چومے تھے کہ مزدوری کر کے ہاتھ پر گھڑے پڑ گئے تھے چھالے پڑ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو حلال کا کمائے گا اور حلال سے اللہ کے رستے میں خرج کرے گا وہ اس حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ کے رسول سے ملاقات کرے گا کہ چودویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوگا اور وہ مسکراتے ہوئے اٹھے گا مسکراتے ہوئے جنت میں جائے سبحان اللہ مفتی طبید عباسی صاحب میں مفتی صاحب میں ایک خوبصورت بات کی ہے ایک جملے کی میں مضاحت کر دوں ہمارے فقی طور پر اگر کوئی شخص حرام کا کام کرتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ حلال کا بھی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر نوکری کرنے والا جو حرام کے کام میں شریک نہ ہو اس کی تنہا جائزہ ہے جب وہ یعنی اس کے کام کا کچھ حصہ حلال ہو کچھ حصہ حرام ہو اور یہ شخص جو ملازمت کرتا ہے یہ حرام والے کام میں نہ کرتا ہو اس صورت میں جائز ہے اسی لیے بینک کاری کے حوالے سے فتوہ یہ ہے کہ بینک کے چونکہ مختلف شعبے ہیں ان شعبوں میں سے وہ شعبہ جو براہراس سود کے لیندین میں مصروف ہے وہاں پر ملازمت کرنا حرام ہے لیکن باقی شعبے جہاں پر سود کا براہراس تعلق نہیں آئے تو وہ جو ہے حلال ہے اب اسلامی بینک کاری کا بھی کہا گیا ہے زیادہ زیادہ اس پر آیا جائے مفتی نوید عباسی صاحب ہمارا تو یہ ایمان ہے ایک ایک حرف پر ہم ایمان لاتے ہیں قرآن پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا پھر بھی جب اتنی برکت اور فضیلت ہے حلال روزی کی تو پھر ہم لوگ حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ اچھا پیسہ زیادہ آئے گا تو پھر بڑی گاڑی لے لوں گا اگر اس میں برکت نہیں ہے یہ برکت سمجھ کیوں نہیں آتی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یہ حکم آپ کو اور مجھے بعد میں ہے پہلے رسولوں کو ہے اے انبیاء جو رسول اللہ نے بہجے ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ واملو صالحہ اور نیک آمال کرو یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا کہ تمام انبیاء جناب آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک معصوم ہیں اور رسک حرام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کبھی حرام کی طرف جائیں گے انبیاء کی بات کر رہوں میں ان کے ہاتھ تو بالکل یہ تصور نہیں لیکن اس کے باوجود رب نے یہ کہا تو یہ رسولوں کو کہہ کے ان کی امتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر نبی کی امت اس کے نقش راہ پر چلتی ہے اور ہمیں بھی قرآن میں یہی تعلیم دی گئی ہے لہٰذا انبیاء جب پاکیزہ کھا رہے ہیں تو ان کی امتوں کو پاکیزہ کھانا ہے اسامہ بھائی پاکیزہ صرف یہی نہیں کہ ہم سور نہ کھائیں ہم شراب نہ پیئیں آج ہمارے ملک میں سور کا گوشت تو نہیں بکتا لیکن ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے ملک میں سور کھاتے ہیں اب یہ آپ کہیں گے میں نے کیا جملہ کہہ دیا کیا صرف سور کھانا حرام ہے ہم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر جو بکرے کا گوشت گھر میں پکاتے ہیں کیا وہ حلال ہو جائے گا اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا زبا کیا وہ اگرچہ وقت زبا اس کو زبا کرتے ہوئے جو تکبیر پڑی گئی وہ تو حلال ہو گیا لیکن جس کو ہم نے گھر میں لا کر حرام کے پیسے سے خرید کر پکایا میں یہ سوال کرتا ہوں اس کی بدبوتوں میں کیوں نہیں آتی اس لیے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں آرام کھا کھا کے ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں آج کے حرام خوری ہماری رگ و پہ میں داخل ہو چکی ہے من حیث القوم میں سب کی بات نہیں کر رہا استثناء ہر جگہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ رشوت خوری کا بازار یہاں پر گرم ہے نبی علیہ السلام کا واضح فرمان الراشی والمرتشی قلاہما فی النار لیکن یہاں رشوت دی بھی جاتی ہے رشوت لی بھی جاتی ہے کون سا شعبہ ایسا ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں کون سی وزارت ہے کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں رشوت کا کاروبار نہیں ہوتا جہاں رشوت کا نظام نہیں چل رہا یہاں تو نوکری کی اصول کے لیے لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں یہاں ترقی پانے کے لیے لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں آج سواری میں آپ کی بات کٹ رہی ہوں یہاں سے مجھے یاد ہے کہ یہاں سوال آیا ہے مجھے پینل سے جساں گھر بنایا جاتے ہیں گھر کے معاملے آپ نے بھی آپ کو پتا ہے کہ رشوت بہت سی جگہوں پر دینی پہڑی ہوتی ہے اسا انجینئر ہے یا بہت سی معاملات ہیں آپ کو پتا ہے میٹر لگانے کے لیے بلکل مطلب جلدی ہو جائے کام آپ سب جانتے ہیں تو اس میں جو بچارہ گھر بنوار ہے اس کو جلدی کی جلدی سے بن جائے اور چونکہ یہ سسٹم ایسا بن چکے تو کیا وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے آپ میرا سوال سمجھیں دیکھئے دو باتیں ہیں ایک جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ آپ کا سوال بیچ میں آگیا میں اپنی بات بھی مکمل کرتا ہوں اس سوال کو یوں لے جئے کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ رشوت دیے بغیر جائز کام بھی نہیں کروا سکیں گے تو اب اس کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا جیسے آپ نے اس کے لیے بیچارے کا لفظ استعمال کیا لیکن حد تو المقدور تو اس نے بچنا ہی ہے ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم اس کو جائز تو نہیں کہیں گے مقروب بارحال ضرور ہے کہ وہ رشوت دے گا لیکن وہ اس درجے کی رشوت نہیں ہے جو وہ اپنا راضی ہو کر دے رہا ہے لیکن اجتناب بارحال جو ہے وہ اس سے بہتر ہے لیکن یہ بات میں آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے آپ نے سود کی بات کی تو مجھے بتائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ سود خوری اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ کعبے کے اندر جوفے کعبہ میں تینتیس مرتبہ زنا کرے یہ گناہ کم ہے سود خوری اس سے بڑا گناہ ہے کوئی بھی کائنات کا شریف ترین انسان مقدس رشتے کے ساتھ اس فعل کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور کعبے میں یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن کیا ہم یہ کام نہیں کر رہے کیا ہمارے یہ سود کا نظام رائج نہیں ہے کہاں مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ سود نہیں ہے ہم جو کرزے لیتے ہیں ان پر بھی سود میں قسطیں جو ہے وہ واپس لوٹاتے ہیں جی پاکستان کا نظام درست نہیں ہو رہا نظام کیسے درست ہوگا آؤ نا نبی علیہ السلام کے نظام کی طرف آؤ نظام ریاست مدینہ کی طرف تو پھر دیکھئے گا کہ آپ کی اس ریاست کا نظام بھی بہترین ہو جائے گا تو آج جو کمی ہے وہ رزق حلال کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا عسامہ بھائی بذہر علیہ السلام نے فرمایا جس کے جسم میں حرام کا لکمہ گیا اور وہ مر گیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ہمارے بذہر کا سلاف یہ بات کہتے ہیں کہ جو آدمی اگر حرام کا لکمہ کھا لے پھر وہ توبہ اور استغفار کرے چالیس دن تک معاملہ یہ ہے کہ وہ لکمہ اس کے جسم کے اندر فساد پیدا کرتا رہے اب تو یہ آپ کے میڈیکل سائنس نے بھی کہہ دیا کہ خون اور یہ سلسلہ جو چیز چلی جائے تو اس کا چالیس دن کے بعد اختتام ہوتا ہے اس لیے جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ زیر کھانے میں ہو تو دس کھانے رکھے ہوئے ہوں اور کسی ایک میں زیر ہو تو ہم نہیں کھائیں گے لیکن یہ حرام تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے لیے زہر قاتل ہے جو ہمیں جہنم ہم روزانہ ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو رہی ہیں چونکہ ہم نے رزق حلال کو ترک کر دیا ہے ہمارے ہاں رزق حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا گیا ہے اسلام تو وہ مقدس دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شک میں ڈالنے والی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مومن مسلمان وہ ہے جو مشکوک سے بھی بچتا ہے حرام تو دور کی بات ہے لیکن آج ہم نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ صرف سور کھانا حرام ہے یا صرف جناب یہ چیزیں حرام ہیں یہ حرام ہیں اپنی جگہ پر یہ حرام ہیں یہ نصیقتی سے ہیں لیکن وہ جو حرام ہم روز کی بنیاد پر ہماری قوم میں گردش کر رہا ہے یہ میں صرف ایک بات رمضان کا مہینہ ہے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں آج ہم پچیسویں سہری میں موجود ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب پولیس والے یا جن کے پاس طاقت ہے وہ ایک عام ریڈی والے سے وہ فروٹ لے کر اپنے گھر جاتے مجھے بتائیے یہ جائز کام ہو رہا ہے وہ فروٹ اس کے اندر سے ان کو بدبوت کیوں نہیں آتی یہ اسامہ بھائی ہم منحیس القوم دیکھیں ہمارے اکمران دیکھیں کہ رشوت خوری کا بازار کتنا گرم ہے اور آخری بات کہتا چلا جوں آپ دونوں کا شعبہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں تو سینٹ کا ٹکٹ وہ بھی رشوت پر ملتا ہے ہمارے ہاں تو پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں اور عربوں کی رشوت دینی پڑتی ہے اس نظام میں پھر برکت کہا ہوگی مطلب اس پہ وہ تمام لوگ متفق نہیں ہو پائے کیوں کیونکہ ہارس ٹریڈنگ چلے گی ایسا چلے گا وہ تو دیاڑی نہیں نہیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ تو پر قائدان کی دیاڑی لگتی ہے اس ٹائم پہ تو وہ اپنا کاروبار نہیں بند کریں گے کاروبار چمکانے والے مطلب تو سسٹم صحیح بھی کرنا چاہ رہا ہے پروفیسر صاحب جو سسٹم صحیح بھی کرنا چاہ رہا ہے بس ایک ایک اگزامپل ہے نے سیرنٹی تخابات کی تو سسٹم صحیح کرنے والا اگر آواز اٹھائے گا تو وہ سسٹم کو خراب رہنا چاہیے سارے کٹھے ہو جائیں گے اس پہ کیا کیا جائے پھر یہ جو مشکوک کا انہوں نے لفظ بولا کہ مشکوک بھی اگر آپ کو لگے کوئی چیز کہ یہاں پہ رسک ہے حرام ہے لیکن جب سسٹم کا حصہ ہو جسا میں نے رشوت والی بات کی کہ بہت سے جگہوں پہ رشوت دینی پڑتی مجبوری میں دینی پڑتی ہے وہ بندہ پھر کیا کرے کیسے دور رہے مشکوک سے بھی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مجلس میں یہ رشوت کی بات ہوئی اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے رشوت وہ ہے جو آپ کسی کا حق لے اب پیسے دے کر اگر آپ کا حق ہے اور آپ کو پتا ہے مجھے ملے گا نہیں تھا تو میں پیسے نہیں دوگا یہ رشوت آپ کے لئے اس کے لئے جس نے لیا ہے آپ نے اپنا حق لیا ہے اگر آپ اپنے پیسے سے دوسرے کا حق مارے رشوت دے کر کسی کا حق مارے تو وہ رشوت آپ کے لئے بھی اس کے لئے ایک تو چیزیں سمجھ لینا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ رزق حلال یہ اسلام کی ان اصولوں میں ہے جس پر اسلام ابھارتا ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایوہ الناس قلو ممہ فی الارض حلالا طیبا حلالا طیبا وَلَا تَتَّبِيُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكْ مَعْدُوَمْ تو ہمارے گھر میں فاقے پڑھیں گے فلان دیکھو در رات لوگوں اس پیسے رشتے لے رہا ہے کیسی خوشحال زندگی کی گزار رہا ہے یہاں ایمان ہے مومن کا مومن کہتا ہے میں حلال کی آدھی روٹی بر گزارہ کرلوں گا لیکن حرام کا پراتھا مجھے نہیں چاہیے حرام کی بریانی نہیں چاہیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لام جو گوشت اللام اللذی غذیہ بسوحت فعولا لہو نار جہنم جو جسم کا گوشت حرام کھانے سے بنا وہ جہنم کے لئے بنا ہے حلال ایسی چیز ہے جو انسان کو عظیب بناتی مستجاب دعوات بناتی حلال ایسی چیز ہے جو لوگ اس کا اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے حرام اگر انسان اولاد کو کھلائے گا اولاد پر اثر پڑے گا امام بخاری رحمہ اللہ کے والد بہت بڑے تاجر تھے جب فوت ہوئے انہیں اپنے پیشے بہت سی دولت چھوڑی اور مرتبت کہتے ہیں جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں اس میں ایک درم بھی حرام کا نہیں ہے بلکہ حرام ہی نہیں اشتباہ کا بھی نہیں ہے امام بخاری نے وہ دولت اپنے علم حاصل کرنے میں خرج کی وہ حلال کی دولت سے امام بخاری بنے ہم آج حرام حلال کی تمیزی اٹھئی ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پیسہ آئے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزولو قادم ابن آدم حتی یسعل ان خمسن ابن آدم کے قدم اللہ کے دربار سے اس طرح نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے لیں اللہ فرق کھڑے ہو جاؤ یا جواب دو مجھ کو یسعل عمر ہی فی ما فنا اللہ پوچھے گا میں نے تجھ عمر دی تم کن کاموں بٹائی اس عمر میں کتنی میری باز کی اور کتنی نفس پرستی کی میں نے عمر میں بتاو فی ما فنا کس چیز میں تمہیں گوائی ان شبابک فی ما بلا اپنی جوانی بتاؤ کیسے بتائی جوانی بڑی نعمت ہے جب جسم تو انسان کی پوری قوتیں پوری جوبن پر ہوتی ہیں تو فرمایا اس کے بعد اللہ پوچھے گا ان مالی مال کے بارے میں مین این اکتصابتہو و این ان انفقتہو یہ دو سوال ہوں گے مال کے بارے میں یہ مال کن رہوں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا یہ مجھے بتاؤ یہ حلال سے کمایا جا حرام سے کمایا تھا جو حرام کے راہوں سے مال آتا ہے وہ حرام کی راہوں میں چلا جاتا ہے اللہ فرمائے گا حضرت خدیثِ قدر اللہ فرمائے گا مال کہاں سے کمایا کیسے کمایا اور کیسے تم نے خرچ کیا پھر اللہ پوچھے گے فی ما من عمل فی ما علمت جو تم نے جانا ہے جو علم تھا تمہیں اس پر عمل کتنا کیا آج ہمارے ہم میں سے ہر شخص پاتھ بہت علم ہے ہر شخص کہہ رہا ہے میں ہی سب کچھ جانتا ہوں لیکن ہمارا عمل کہا ہے دیکھئے حضرت ابو ابو کرسدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کا ایک غلام تھا جو آپ کے کام کرتا تھا آپ کے لئے پیسے لاتا تھا خراج لاتا تھا آپ اسے خراج لیتے ہیں ایک دن وہ آئے دودھ کا پیالہ لائے کہ حضرت اس کے پاس پیش کیا اور حضرت نے پی لیا کوئی غلام ہے اسی کام کے لئے رکھا ہو آپ کا کام کے لئے کام کرتا ہے جب آپ نے پی لیا کہہ لیکن حضرت آپ کو پتا ہے یہ دودھ کا پیالہ جو آپ نے پیا ہے یہ کیا چیز تھی کہہ مجھے نہیں میں تو آپ کو سمجھ تو اچھے طریقے سے لائے ہوگا یہ اصلاح زمانے جاہلیت میں میں نے ایک شخص کی فعل نکالی تھی نجومیت کی تھی کہانہ اس نے آج وہ مجھے ملا اس نے مجھے دیا تھا حضرت نے فرمایا انہوں میں حرام نہیں یہ تو حرام تو جو کھلا اسی موں میں ڈالی اور قیہ کر دیا میں اپنے جسم میں حرام نہیں رہنے دوں گا آج دیکھ رہی جئے حلال حرام کی تمیز اٹھی ہوئی ہے ہم یہی چاہرے پیسہ آئے پیسہ آئے اور یہ نہیں دیکھ رہاں سے آئے دوسروں لوگ حق مارتے ہیں حلال حرام کچھ ہم نے اٹھا دیا ہے حقیقت دیا ہے سب سے بڑی حرام کی رہا پاکستان میں سود کھو رہی ہے اس کو رک جانا چاہیے اگر واقعی ہم برکتیں چاہتے ہیں دیکھو رزق حلال میں اللہ نے برکت رکھی تھوڑا سارا رزق بھی ہو جو حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بیماریاں پیدا کر دیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ پولیس والے یہ لوگ چام چام کو جاتے ہیں پروڑ لیلے جاتے ہیں پیسے بھی ادا نہیں کھاتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے دل سے کیا گزرتی ہے یہ حرام کھانا چھوڑ دیجئے حرام چھوڑیں گے تو ہم پاکستان بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوبصورت محمد علی شاہ صاحب ایک تو کچھ دیر میں ازان فجر کا وقت ہو رہا ہے پھر محمد وسیم بندگی صاحب سے ہم اس کے بعد بات کریں گے مگر مگر آپ کیوں اتنے پریشان نہ ہوگا ایسے نہیں کریں اس کے بعد بھی آپ کے پاس آئیں گے مگر حضرت دیکھئے ہر بات کے حوالے سے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو وظائف کی بات آ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھئے حلال رسک میں تو یقینا برکت ہے تو کچھ ایسا بھی ہے کہ ہماری اس طرف سوچ نہ جائے ہماری سوچ اچھی پوزیٹیو رہے ہم پرسکون رہیں کچھ ایسا بھی وظیفہ ہے کہ تاکہ یہ سوچ ہی نہ کہ جو ہے آج میں کلیر بتا دو نراز رہتے ہیں شاہ صاحب آپ کی آپ کی سوچیلٹی ہے کہ آپ وظائف بتاتے ہیں تو وظیفہ کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ جو جتنے بھی کم ٹائم آپ سے وظائف لے سب ایک کارڈیولوجیس کے پاس کوئی جائے گا ہارٹ سپیشلس کے پاس بیماری ہوگی گائنیکولوجیس کے پاس نہیں جائے گا کیا بات اس سے اچھی ایسی ایسی میں نہیں دے سکتا کیا سپیشلس ہے ہماری سکن کا پرابلم ہو کارڈیولوجیس کے پاس جائے گا اس گلدستے میں یورولوجیس کے پاس نہیں جائے گا بس یہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ اہل بیعت سے کہ رسک حلال سے ہی دعائیں قبول ہوں واہ با سبحانہ ہے رسک حلال برکت سے آدمی مستجابت دعویت ہو جاتا ہے حضرت علیل مرتضی شعر خدا کرم اللہ و جل کریم امیر المقمنین ہے اور آپ کوفے کے چونک میں کھڑو کے اپنی تلوار یا زیرائق میں ہیں زیرہ اور ایک میں ہیں تلوار وہ بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری تلوار خرید لو اور میں اس تلوار کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں کئی بار لوگوں نے کہا امیر المقمنین تلوار کیوں بیچتے ہو کہا کہ میری جو تحمد ہے اس میں میرے تحمد میں پہمد لگانے کی جگہ نہیں امیر المقمنین ہے بہت المال کے بھی مالک ہے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن کہا کہ اپنی تلوار کو فروغ کر رہے ہیں جو تحمد آپ پہنتے ہیں اشارت فرمانے کے اس میں پہمد کی جگہ بھی نہیں ہے تو میں برنا میں یہ تلوار نہ بیچتا حقیقت یہ ہے کہ حضرت آج ہمارے سپاہ سالار ہمارے داروں کے سربراہوں کا کیا حال ہے ہمارے لئے بڑا علمی ہے تو میں اس حوالے سے ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں جس کے حلال میں برکتیں ہوں اور جی جی فرمائے فرمائے صحیح بات ہے لقمہ حرام کی نحوستیں ہمارے سامنے رس کے حلال کی برکتیں تو حضرت علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ و جل کریم ہمارے سامنے ہمارے عقابرین پہلے سادہ زندگی گزار میں آج عیش و عرام نے آج نفسانی خواہشات نے ہمیں اندہ بہرہ گنگا کر دیا تو اس میں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہیں جتنے ناظرین سامین ہمیں سن رہے ہیں مشاہدہ ہے کہ نعمتوں کی برکت ہوگی اور اللہ تعالی رس کے حلال کی طرف دل مائل کر دیا اس مطلب نیت کا بھی ہے ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں یہ دعا تو مانگی ہے اللہ ہمیں رس کے حلال عطاف آمین مقادر مطلق ہے نا سر بے شک جب وہ ساتوں زمینوں میں جانوروں کو چلین پرین کو تلو کو خوراک دے سکتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں پر اندہ اکل و شعور نہیں ہے ان کو خوراک ملنے تو اس پر قادر ہے ہمیں بھی رس کے حلال جو سجیو تو ہم نے کرنی ہے کوشش کرنی ہے کم سے کم دعا تو مانگیں نیت تو کریں کہ ہمیں رس کے حلال ہی کھانا ہے اپنے اولاد کو رس کے حلال دینا ہے کہ خدا کی قسم کیا ہوگا آدمی زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے تذکر جنت میں ہو رہے ہوتے ہیں آدمی زمین پر چل رہا ہوتا ہے فرشتہ اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ایک بہترین وظیفہ ہے کہ یہ کے تمام بھی ہے گھر والے جس دن یہ پڑھائی کرنی ہو گھر کے کھڑکے دروازے بغیرہ دھولا دیں دھو دیں صفائی کروائیں گری اور پھر باوزو بیٹھ جائیں رات کے وقت مغرب کے بعد عشاء کے بعد جب آپ کو آسانی بیٹھ کر دو یا تین افراد گھر کے جمع ہو کر سور مزمل فورٹی من ٹائم پڑھیں گے اکتالیس مرپنا جن کے کاروبار نہیں چلے جن کے روزگار نہیں ہے ابھی تو آپ کے سامنے حالات چلے مارکٹے بند ہیں الحمدللہ یہ ایسا بہترین عمل ہے سور مزمل کم سے کم تین شب جمعہ یا پانچ شب جمعہ اس کو معمول بنائیں اکتالیس مرتبہ سور مزمل کا بڑھ کریں یقین کامل کے ساتھ انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اپنے خزانوں کے موں کھول دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو رزق وہ حاصل کر رہے ہیں آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے اور میرے خیال میں جس زمانے میں ہم موجود ہیں کچھ اسی طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں صرف سود کا نام لے رہے ہیں کہ سود حرام ہے لیکن کسی نہ کسی طرح اکثر لوگ رزق حرام میں شریک ہیں فور اگزیمپل ایک شخص دودھ میں پانی ملا رہا ہے تو اب یہ حرام ہی کر رہا ہے نا لیکن یہی شخص جب پیٹرول پمپ پر جاتا ہے پیٹرول ڈلوانے کے لیے تو خود تو دودھ میں پانی ملاتا ہے لیکن وہاں پیٹرول ڈلواتے ہوئی شکوہ کرتا ہے کہ اس کا میٹر خراب ہے وہی میٹر خراب کرنے والا شخص وہ بھی رزق حرام میں شامل ہو رہا ہے وہ دودھ والے کے پاس جاتا ہے تو اسے شکایت ہے کہ یہ پانی ملا رہا ہے یعنی کسی نہ کسی طرح لوگ یعنی مجموعی طور پر ان چیزوں میں خود شامل ہیں اچھا اس رزق کی حقیقت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میراج پر آپ تشریف لے گئے حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ ان کے سامنے دسترخان بچھے ہیں اور اس پر بڑے امدہ نفیس قسم کے خوشبودار کھانے رکھے ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرا دسترخان ہے جس پر بڑے غلیس سڑے ہوئے بدبودار کھانے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ امدہ کھانوں کو چھوڑ کر بدبودار غلیس کھانوں کی طرف لفک رہے ہیں اور انہیں کھا رہے ہیں تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو بڑے بے عقوب ہیں یعنی اکل کے خلاف بات ہو رہی ہے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو رزق حلال کو چھوڑ کر رزق حرام کی طرف جاتے تھے اب یہ ہے حقیقت رزق حرام کی جو دنیا میں ہمیں نہیں نظر آ رہی دنیا میں بڑا مزے کا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑا غلیس بدبودار سڑا ہوا کھانا ہے یہ اس کی حقیقت ہے اچھا ہمارے ذمہ جو ذمہ داریاں لگائی ہیں نا پہ حیثیت مسلمان تو صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں لگائی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض کر دیا گیا صاحب حیثیت ہیں تو زکاة اور حج فرض کر دی گئی نہیں نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دیگر فرائض تمہارے اوپر ہیں اسی طرح رزق حلال کو حاصل کرنا بھی تم پر فرض ہے وہ ہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے یہ ہم پر فرض قرار دیا گیا رزق حلال کو طلب کرنا اور اس کی طلب میں جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا تمہارا وہ ہے جو تم خود محنت کر کے حلال طریقے سے کما کر کھاتے ہو اچھا جب محنت کرتا ہے مزدور کام کرتا ہے تو وہ دن بر تھک جاتا ہے اسے رات کو جاک کر عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مزدور دن کو محنت کر کے تھکاوت کا شکار ہوتا ہے اور رات کو آ کے سو جاتا ہے چونکہ وہ رزق حلال میں رہا فرمایا اس کی رات مغفرت کے ساتھ گزرتی ہے اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے کیونکہ دن بر وہ رزق حلال کی طلب میں رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور جن کا نام انہوں نے صحابی کا لیا اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا کہا کیوں کہ تم رزق حلال کمانے میں محنت کر رہے ہو تو یہ جو رزق حلال ہے یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے اچھا آپ اس صورتحال کا ہمیں سامنا رہتا ہے جیسے سب نے بیان کیا کہ رزق حلال بزائر ہمیں تھوڑا لگ رہا ہوتا ہے خیر اس کی برکتیں اپنی جگہ ہیں کہ آپ کی عبادت بڑی مؤثر ہو جائے گی آپ کی دعاوں میں تاثیر ہوگی آپ کو ایک روحانیت ملے گی ایمان کی حلاوت ملے گی آپ کو اور اللہ کم رزق میں برکت ڈال کے اسے زیادہ بھی کرے گا لیکن اس کا ایک اور بڑا زبردست فائدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ تھوڑے سے رزق پر قنات کرتا ہے حالانکہ اس کی طلب زیادہ ہے لیکن وہ اسی تھوڑے پر رک جاتا ہے کہ اللہ نے کم دیا حلال پر رکا رہا کیونکہ یہ دنیا میں میرے تھوڑے دیئے رزق حلال پر رکا رہا آج میں اس کے آمال کا حساب نہیں لوں گا یعنی اس شخص کا دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے آپ دیکھیں آخرت میں بھی اسے کتنے فائدے مل رہے ہیں اور یہ رزق حلال کی برکت یہ ہوتی ہے جب ہم رزق حلال استعمال کرتے ہیں اس کا اثر ہماری ذات پر ہماری اولاد پر آئے گا بھی اولاد کا یہاں تذکرہ ہو رہا تھا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے والد گرامی کا بڑا مشہور واقعہ ہے یعنی دیکھیں نا رزق میں کیسا احتیاط برتتے تھے ہم رزق میں احتیاط نہیں برتتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والا لقمہ کہاں سے آیا آپ ایک دریا کے کنارے چل رہے تھے پانی کے اندر ایک سیب بیتا ہوا آ رہا تھا آپ نے اٹھایا اور کھا لیا لیکن کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کس کا ہے میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا تو دریا کے ساتھ چل پڑتے ہیں خیر واقعہ لمبا ہے کہ جہاں پہنچے درخت دیکھے پھر ان صاحب کے پاس گئے پھر انہوں نے بڑی سخت شرائط رکھی کہا کہ اتنا متقی شخص ہے تو پھر ایسی ہستیوں سے شیخ عبدالقادر جلانی جیسے لوگ پیدا ہوئے آج ہم جان بوچ کر اپنے کاروبار میں دوخہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نابطول میں کم ہی کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں نابطول جس سے تم سے پہلی امتوں کو آزمایا گیا اور پھر وہ ہلاک کر دی گئی تو ہم تو جان بوچ کر اختیار کر لیتے ہیں حضرت امام عظم ابو حنیفہ علی رحمہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد بیجے آپ تاجر تھے تجارت کرتے تھے آپ ایسے ہی وقت کے امام نہیں بنے آپ کی تجارت بڑی دیانتداری کے ساتھ ہوتی تھی تو آپ نے کچھ شاگردوں کو بیجا جو مال بیچنے کے لیے بیجا اس میں کوئی خرابی بھی تھی آپ نے فرمایا جس کو بھی بیچو گے تو ساتھ میں اسے بتا دینا متعلق کر دینا کہ اس میں یہ نقص ہے اس میں یہ خرابی ہے اب شاگرد گئے بیچ کر آگے پیسے بھی لے کر آگے جب آپ نے پوچھا تو وہ کنے لگے ہم بتانا بھول گئے تھے آپ نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرتے رہے جب وہاں گئے تو پتا چلا وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے تلاش کرتے کرتے وہاں چلے گئے تاکہ اسے بغیر بتائے یہ چیز اس پر جو فرخت کی ہے اس میں رزق میں فرق آ جائے گا جب آپ اس کے پاس گئے اور جا کر اسے بتایا تو اس شخص نے بھی آگے سے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ جو میں نے پیسے دیئے تھے وہ بھی کھوٹے تھے جب آپ مجھے اطلاع دینے آگئے ہو تو اب وہ پیسے مجھے واپس کرو میں آپ کو اب صحیح والی رقم دیتا ہوں صحیح والے سکے دیتا ہوں تو یعنی یہ ان کا انداز سا آج ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہے کاروبار خراب کرنے کی لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں یہ زخیرہ اندوزی سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے لیکن ہماری شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بازار میں مال آنے سے روکتا ہے زخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ اللہ کی لانت کا مستحق ہوتا ہے جو بازار میں مداخلت نہیں کرتا لوگوں کی کاروبار میں آسانی پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو عبادت کے ساتھ اپنے رزق پر توجہ دیں کہ رزق حلال اپنے بدن میں ڈالیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں عبادتیں قبول ہوں علامہ صاحب ایک حدیث میں ہے نمزان کے مطابق حدیث میں آتا ہے زبیرہ فرماتے ہیں من افترسائے من جو شخص کسی کو رزق حلال سے کمائی افتار کروا دیتا ہے سارا رمضان فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں یہ رزق حلال کیا برکت ہے میں نے یہ کرنی ہے کہ ہمارے جتنے سپر اسٹور ہیں جہاں آپ چلے جائیں جب آپ خریداری کرتے ہیں اور خریداری کے بعد کئی لوگوں کا یہ تجربہ ہے اس کو لاکر جب اس کا ناب کرتے ہیں تو وہ کم ہوتا ہے یعنی آپ نے ایک کلو لیا ہزار آپ نے گرام لیا اس میں کچھ گرام وہ کم ہوتا ہے تو یہ کمی سپر اسٹور کے مالکان آج بول چینل پر ہماری یہ بات سنیں کہ وہ نگرانی کریں ہمارے اسلاف کا بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب ناب تول کرتے تھے تو چیز گندم بینچنی ہے تو اس کو تھیلی میں ڈال کر کسی لفافے میں ڈال کر نہیں تولتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے میں لفافے کا وزن تو نہیں کر رہا وہ لفافہ وہ تھیلی جو بھی ہوتی تھی وہ الگ رکھتے تھے اور تول کر پھر اس میں ڈالتے تھے تو آج ہم ان تھیلیوں کے ساتھ تولتے ہیں اور ناب تول میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے آپ نے بھی سوشل میڈیا پر بلکہ مین سٹریم میڈیا پر یہ چیزیں دیکھی ہوگی تو میری ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش ہے کہ غریب لوگ آپ سے خریدنے آتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی ریایت کرتے ہیں تو جتنے سپر اسٹور پورے ملک میں ہیں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ وہ نگرانی کریں مالکان اور جہاں کہیں کوئی کمی کو اتائی کرتا ہے ان کا کوئی منیجر کوئی سپروائزر تو اس کو وہ کڑی نگرانی میں رکھیں اور مال میں کمی نہ ہو بھلے دو چار چھٹانک زیادہ ہو جائے یا کچھ گرام زیادہ ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا اس میں پیٹرول بم کا بھی ایڈ کر دیں کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر ہی آپ نے بات آپ کی آگئی ہے نیت کرنے تمام ناظرین اور سامین کی لقویں حرام سے بچنا ہے اور اس پہ توبہ بھی کرنی ہے اگر کسی کا مال کھایا اس کو واپس بھی لوٹانا ہے اور خاص طور پر ہماری انتظامیاں جو ریڈی والوں کو فروٹ والوں کو بچاروں کو بند کر دیتی ہیں گنتی بری کرنے میں ماہر عبدان ہے ان پر رحم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تامن علا سیدنا و مولانا محمد اللہی تنحل بالاقذ و تنفرج بالقرب و تقضا بالحوایش و تنال بالرغایب و حسن الخباتین و يستسل غمام وجیه الكریم وعلى آله و أصحابه في كل لمحات و نفس بعدد كل معلوم لکھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم اغفر لنا و ترحمنا لنقولن من الخاسرين یا حیو رو 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 کہ مصطفیٰ نے دریا باہا دیئے ہیں اے اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی گریہ و ظاہری کا واسطہ اے اللہ تیرے محبوب کے سجدود اور قیام کا واسطہ امت کے غم میں رونے والے محبوب کا واسطہ ہم گناہ گاروں کی طرف نہ دے ہم سیاہ گاروں کی طرف نہ دے اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ رحمت للعالمین کے پاکی لانسوں کا صدقہ ہم گناہ گاروں پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا یا غفور یا غفور یا غفور اے اللہ ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم سے راضی ہو جا اپنے پیارے محبوب کی گناہ گار امت کو بخش دے اپنے پیارے محبوب کی امت برحم فرما اپنے پیارے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے اے اللہ ہماری دعاوں کو مستجاب فرما ہمیں لکمہ حرام سے بچا لے اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے حرام خمانے سے بچا لے پیشمس سے بچا لے سود سے بچا لے ناپ تول میں کمی کرنے سے بچا لے ظلم سے بچا لے قبضے سے بچا لے اے اللہ ہر کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما ہماری دعاوں کو مستجاب فرما سبحان رب رب عزت عم یسیفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستائے فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول